لائنی دیر کیوں لائی ہے سنگت دے یا لاد لیا بابا جی نے ٹرونٹو تسنگھر میں 21 جولائی سنڈے کو بھی کوشن انصر کیے تھے جو سیٹڈے کو 20 جولائی کو کوشن انصر ہوئے تھے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر میں نے ڈال رکھے ہیں ٹوٹل 24 جنروں نے کوشن انصر پوچھے تھے جس میں سے 12 لڑکے تھے اور 12 لڑکیاں تھیں سنڈے کے کوشن انصر جو ہوئے تھے اس میں سے کچھ کوشن انصر کافی سیریس اور امپورٹنٹ تھے اور وہ میں آپ کو جتنے مجھے یاد رہے ہیں میں وہ سب آپ کو بتاؤں گا زیادہ کوشن انصر پنجابی میں ہی پوچھے گئے تھے کافی تھوڑے کوشن انصر ایسے تھے جو انگلیش میں تھے ہندی میں بھی پوچھے گئے تھے ہندی میں بھی کم کوشن انصر پوچھے گئے تھے بابا جی کے چہرے پر کافی نور لگ رہا تھا جب بابا جی انٹر ہوئے تو ساری سنگت کافی خوش تھی کیونکہ بابا جی لاسٹ یر آنے والے تھے پر کچھ ریزن کی وجہ سے وہ نہیں آئے تھے اور پھر اب بابا جی دو سال بعد یہاں کینیڈ آئے تھے کافی اچھی مینجمنٹ سیوداروں نے کافی اچھا سسٹم کیا ہوا تھا لگ باب پچیس ہزار کے قریب سنگت آئی ہوئی تھی شاید زیادہ ہی تھی بیبیاں اور بندے سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ کرسیاں لگی ہوئی تھے اس لیے سارے اکٹھے بیٹھ سکتے تھے اور سیوداروں نے سب کچھ بہت ہی اچھے سے مینج کیا تھا جو پیک لنچ ملا تھا بعد میں وہ شاید ہیٹڈ ٹرکس میں رکھا ہوا تھا جو لنچ تھا وہ گرم تھا اور جو لنچ ہمیں ملا تھا وہ ویسے ہی کوپن سے مل رہا تھا کوپن لینے پڑ رہے تھے پھر وہ لنچ دیں رہے تھے اور وہ کوپن سے صرف کیش سے ہی مل رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس صرف کارڈز ہی تھے کیش نہیں تھا اور سیوداروں نے ایسے ہی کوپن سے دے دیئے تھے تو جو لنچ تھا اس میں ایک ریپ سا تھا جو ایک روٹی ٹائپ ہوتا ہے اس میں سبجیاں بھری ہوئی تھے چوکلیٹ سی ایپل تھا اور ایک بیچ میں فروٹی جوز تھا صبح صبح ہمیں چائے اور بسکٹ بھی ملے تھے کھانے کے لیے اور سسنگ کے بعد پیٹنچ دیا گیا تھا اور جب بابا جی نے سنڈے کو کوشنانسر اپنے پورے کیے تھے تو بابا جی نے سنگت کی بیچ میں آ کر درشن دیئے تھے سب کو ایسے کرسیوں پر سب بیٹے ہوئے تھے اور بابا جی جو ان کے بیچ راستہ تھا وہ ساری جگہ گھومے تھے تو بابا جی نے جاتے جاتے شاباشی دی تھی کہ جو سنگت تھی وہ ڈسسپلین میں رہی تھی اور میں اس سے کافی خوش ہوں جو کوشنانسر تھے ان میں سے ایک کوشنانسر یہ تھا کہ بابا جی گربانی جو ہے اس کا جو انگلیش میں انواد ہے وہ جیادہ سمجھاتا ہے ہمیں اور وہ جس لینگویج میں لکھی ہوئی ہے ہم اسے شوڑ کر کیا انگلیش میں بڑھ سکتے ہیں تو بابا جی نے اسے یہ کہا تھا کہ جس لینگویج میں وہ لکھی گئی ہے وہ اسی لینگویج میں پڑھنی چاہیے اگر آپ اس کا میننگ انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور پھر بابا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو گروہ صاحبان تھے انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ انہوں نے پرماتمہ کو کیسے پرامت کیا وہ ان کی زندگی کا نچوڑ رہا ہے انہوں نے سارا گروہ گرہن صاحب میں لکھ دیا ہوا ہے پھر جو ویج اور نون ویج کا سوال اس لڑکے نے پوچھا تھا کہ بابا جی گروہ گرہن صاحب میں لکھا ہوا ہے اس نے کچھ انگلیش میں کہا تھا ماس ماس کر مورک چگڑی اس نے یہ کہا تھا بابا جی اس کا مطلب کیا ہے تو بابا جی نے اس کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ بابا جی نے انگلیش میں کہا تھا if you saw pain تو how would you reap happiness outfit کہ اگر آپ دکھ بیج رہے ہو تو آپ خوشی کی فصل کیسے کاٹیں گے بابا جی نے یہ بھی پتایا تھا کہ میں ابھی ویجیٹیرین رہا ہوں بابا جی نے پھر انگلیش میں کہا تھا کہ as you saw so shall you reap کہ آپ جیسا بھی بیج بوتے ہیں آپ کو فصل ویسی ہی کاٹنی پڑے گی پھر بابا جی نے ادھارن سے سمجھایا تھا اگر آپ کسی کے گارڈن سے جا کر فول توڑتے ہیں اور ایک چکن کو مار دیتے ہیں تو اگر ہم کرموں کے ہی ساپ کتاب کو ایک طرف رکھتے ہیں ہم یہی پر دیکھ لیں اگر آپ فول توڑتے ہیں تو اس کی پنیشمنٹ کیا ہے اگر کسی چکن کو مارتے ہیں اس کی پنیشمنٹ گھوڑے کو مارنے سے کم ہے اور گھوڑا مارنے کی پنیشمنٹ انسان مارنے سے کم ہے بابا جی نے اس کو ان سب میں انتر کر بتا دیا تھا اور بتایا تھا کہ ان میں کیسے پانچ چطویں چار چطویں ایسے بابا جی نے اس کو بتایا تھا کہ فول میں سب سے کم چطویں تو اتنے زیادہ کرموں کا بوجھ پڑے گا جب ہم ان کو مارتے ہیں پھر بابا جی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بابا جی کیا جس نے بھی نامدان لیا ہوا ہے کیا اسے ہی مکتی ملے گی تو بابا جی نے کہا تھا یہ ہمیں کوئی گرموں کو ڈونڈنا ہے اگر آپ نے بیٹنا بھی ہے تو کسی کی گائیڈیس لے کر بیٹنا ہے اگر ایسے بیٹھیں گے تو آگے کچھ بھی آ سکتا ہے ہم ڈر کر اٹھ جائیں گے پھر لڑکی بولتی ہے کہ بابا جی میرا بردر کافی سپیرچول ہیں اور وہ کچھ زیادہ ہی پرمارت کی باتیں کرتا ہے پھر اس کا سب ہی فائدہ اٹھا لیتے پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ سب ہی تیرا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کیسے کہیں کہ تمہیں اسے بچنا بھی ہے پھر بابا جی نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی حساب سے سب کچھ صحیح بہت اچھی بات ہے وہ اپنے کرموں کا بوجھ خلقہ کر رہا ہے پھر لڑکی نے بولا تھا کہ ہم نے اس کے لئے لڑکی بھی ڈھونڈنی ہے کوئی تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہمیں سب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی لڑکی نہیں بنی ہوگی کیونکہ وہ اتنا زیادہ پرمارت کی باتیں کرتا ہے تو اس کو لڑکی ملنے مشکل ہے پھر وہ لڑکی بولی تھی کہ بابا جی ہون تو اسے ہی کچھ کرو پھر بابا جی بولے تھے ہون بابا دیکھن لگ پوے کڑیان سنگج بابا کڑیان آلتے آن دین لگ پوے لڑکی نے بعد میں یہ کہا تھا کہ بابا جی آپ میری بابا فڑ کر لے جانا مجھے پھر بابا جی نے کیا سی کہ بیبی آن دی باب فڑنا میرا کم پرمارت دایا لوکی کی 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 بابا جی تھی انگل آن کے سارے جنے بہت ہی جانا حصے سی کسی کسی پرشن میں بابا جی نے ایسے ایکسپریشن دیئے فیس سے تو سنگت کافی خوش ہوئی تھی پھر کسی نے بابا جی سے پوشا تھا کہ بابا جی آپ کی پوری میر ہس بین بہت اچھے ملے ہیں پورا سات دندے نے سیوہ میں بھی لائی رکھا ہیں پھر کچھ ایسا ہوا تھا کہ بابا جی کہا سی کہ میں چوبی گھنٹے اتھے بیٹھا اتھے آؤ سارے پھر بعد میں ایک لڑکا آیا اور بابا جی سے اس نے کہا رادہ سوامی وہ کافی لو آواز میں اس نے کہا تھا تو بابا جی کہنے لگے اور کڑیاں دیکھ کہ میں لڑکے جان دیا میرے اچھی اچھی بول کے جان مونڈے دیکھ لو رادہ سوامی بھی پوری طرح نہیں کہن دی پھر مونڈے نے کہا سی کہ بابا جی تس خلال شریعت زیادہ کڑیاں ریتی تس مونڈے آنی دن آئے گے بابا جی نے کہا سی کہ جو وقت چال رہی آنا کڑیاں وقت چال رہ ہیں مونڈے آنے بہت راج کھ لیا انہ دی باس سو بھی آ گیا پھر ایک لڑکہ بابا جی سے پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ ڈنڈے سے ہی کرالو بجن سمرن تو بابا جی نے کہا سی کہ وہ تمہیں کرائی لینا سکت تس جو منگنا ہے اس سو سمجھ کے پھر بابا جی نے کہا سی کہ اچھا بول بول کرتا رو ڈری پھر ایک لڑکی نے کہا تھا کہ بابا جی چوبیس سال بات آپ کے درشن کیے ہیں چوبیس سال آنی سکی سنگر وہ روئی جا رہی تھی تو اس نے پوچھا بابا جی اتنا ٹائم کیوں تو بابا جی نے کہا تھا کہ سب کچھ سمی اتنا ڈی پینڈ کرتا جب سمی آئے گا وہ تب ہی بلائے گا اس سے پہلے ہم اسے مل نہیں سکتے ایک لڑکی بولی بابا جی میں بہت جلدی رونے لگ پڑتی ہوں تو بابا جی نے کہا تسی انہوں اپنی سٹرینٹ بڑھونا ہے تین اسی چینلائز کرنا ہے پھر ایک بندے نے بابا جی سے پوچھا تھا بابا جی سمرن بہت کم کی آیا میں نے اب تو کافی زندگی نکل گئی ہے تو بابا جی نے کہا تھا کہ اپنا اگہ سوار اپنا آگے دیکھنا ہے پچھا پھر ایسے ہوئے تھے کہ بابا جی نے کہا تھا باہری درشن کرتے ہیں اس کو دیکھ نہ کہہ سکتے ہیں وہ درشن نہیں ہے درشن باہری بھی وہ ہوتے ہیں جب ہم اپنی سود بودھ کھو دیتے ہیں اور ایک ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہتے ہیں اس کو درشن باہری کہتے ہیں ہم تو سب دیکھتے ہی ہیں بس بابا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھے پر درشن نہیں ہونے آگے انہیں جن دیڑا ہے انہیں اپنی مرضی نہ دے دیڑا ہے پچھے پر جن دی روڑ نہیں ہے کافی کوشن بابا جی نے فنی ویچ آنسر کام نہیں مل رہا ہے تو اس نے فنی وی میں کہا کہ بابا جی میری ریفرنس پا دیو تسی ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کو کام ملا ہوا ہے تو وہ دوسرے کو بھی رکھوا سکتا ہے اسے ریفرنس کہتے ہیں تو بابا جی نے کہا تھا میں بابا جی نے انہوں ایک آس کہ تسی مید کال دے رہنا مید نیش اپنی پھر ایک لڑکی نے پوچھا کہ بابا جی میرے فادر انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کی ٹینشن رہتی ہے کہ انہیں کچھ خون آ جائے اور مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے رات کو جب میں سونے لگتی ہوں تو میرے دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے کہ میرے پاپا تو اٹی آئے تو بابا جی نے اسے خونسلہ دیا تھا کہ جدو لکھ آؤ گا انہا نے چال جانا تھوڑے ٹینشن لینڈ کچھ نہیں بدرن لگ گیا انہا دی قسمت تھوڑے ٹینشن لینڈ نہ نہیں بدرن لگ پھر بابا جی نے باد بچ بھی کیا سی کہ میں بھی کئیان دی ذمہ واری لئی ہوئی ہے ٹینشن تا منہ ہو نی چاہی دی ہے کہ یہ کر دے نہیں پھر کچھ ایسا کسی نے پوشا تھا کہ بابا جی بھجن سمرن پورا نہیں ہوتا ہے تو بابا جی نے کہا تھا کہ اگر جواب دینا لی ہوئی اپنے بیان دے سی پھر بابا جی سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بابا جی مجھے نام نہیں ملا ہوا ہے تو میں کیسے کرنا ہے بجن سمرن کچھ بتائیے تو بابا جی نے کہا تھا کہ کسی گرم کے پاس جانا ہے اور کسی کی گائیڈنس کے نیچے بجن سمرن کرنا ہے بابا جی نے یہ بھی ایڈ کیا تھا اسی جانا کتے نہیں ہے بس حکم ماننا ہے تو اسی کچھ نہیں دیکھنا ہے اسی حکم ماننا کے بیٹھنا ہے بس اسی کتے نہیں جانا ہے بس بیٹھنا ہے ایک لڑکی کافی زیادہ بولتی جا رہی تھی اور بابا جی اسے سنتے ہی جا رہے تھے اور پھر وہ اپنی آئی سنائی جا رہی تھی تو پھر بابا جی نے جو فیس کے ایکسپریشن دی سواری سمت اتنا حسی بابا جی کچھ نہیں بول رہے تھے بس اپنا فیس کا اپریشن دے رہے تھے تو وہ لڑکی بولتی جا رہی تھی تو بابا جی نے اپنا آئی برو اوپر اٹھایا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بابا جی تسی اپنا پروت دانا چکو آئی برو نا چکو میں نروس ہو جانا ساری سنگت بہت زور ناسی سی پھر بابا جی کچھ نہیں بول سی بابا جی ایکس پریشن دے جا رہی سی پھر کوڑی پوچھ رہی سی بابا جی میں اپنے دادا جی ایک پویم گا سنونی ہونی سی تسی منو ازازت دیو بابا جی کچھ بات بچ کہہ سی اچھا میں تھو سنائی دنی چلو پھر انہیں ساری پویم سنائی بابا جی اپنی پنجاب بچ سنا رہی سی سارا کچھ کافی بولی جا رہی سی بابا جی بہت کٹ گل کی تھی کیونکہ بولن دیر سی اگ چوپ نہیں ہو رہی سی کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بابا جی ہم آپ کو کافی پیار کرتے ہیں ساری سنگت آپ کو پیار کرتی تو بابا جی نے کہا تھا یہ تاڑی اکہ اتھنا نہیں بچ تھی تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بچ تھی جت اسی پیار کر دی ہوں بابا بی تو انہوں بہت پیار کر دائیں بابا جی نے کچھ ایسا کہا گربانی کی اجار دی تھی دد دوس دیو کسی دوس کرم ما اپنی سین اپنے کرم کیتے ہوئے انہوں دوس سارا بابا جی نے وہ دی ماہ راجی روز راندی تھی کہ وہ کہا کر دی سان کہ ایک کھے چون ایک کن کا بھی دو چا جاندہ ہے تا او دا بھی کرم دی نا پین دا ہے سارا تا اس وی کوئی دو شنی سی ایتا قدرت دا کرشما سی چا پھر بابا جی نے کیا سی اپنے آپ سنبھا لنا ہے تی آن نال چل لنا ہے ای سی اکی جلائی سنڈے جو کوشن انصر بابا جی نے کی تی یہ کوشن انصر اکیس جلائی سنڈے کو بابا جی نے کیے تھے لنگ بگ ڈیڑھ گھن ٹاف کوشن انصر چلی تھے بابا جی نے پیدل چل کر پوری سنگت کو دشن دی اور پھر بابا جی وین کوور نکل گئے تھے تو بابا جی نے جاتے جاتے شاباشی دی تھی کہ جو سنگت تھی وہ ڈسسپلین میں رہی تھی اور میں اس سے کافی خوش ہوں جو بابا جی کی کوٹھی ہے وہ روڑ سے بھی دکھ جاتی ہے جو روڑ چلتا ہے میں آپ کو اس کی فوٹو بھی دکھا دوں گا جو سنگر ہے اس کے پیچھے بابا جی کی کوٹھی بنی ہوئی ہے